عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب کے معزز دوستو السلام علیکم میں ہوں محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو انفو ٹی وی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہت مشہور ڈاکو تھا وہ ڈاکہ زنی سے باز نہیں آتا تھا یہاں تک کہ کئی مرتبہ پکڑا گیا قاضی سے ہر بار پکڑے جانے پر کبھی سو کبھی دو سو کبھی تین سو دروں کی سزا دیتے اسے اس وقت تک سولہ ہزار درے لگ چکے تھے سولہ ہزار درے کھانے کے بعد بھی وہ اس قبی فیل سے باز نہیں آتا تھا حتیٰ کہ اس کا ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا مگر وہ باز نہ آیا اور اپنے ایک ہاتھ سے ہی چوری اور ڈاکہ زنی کرتا رہا لوگ اس سے بہت خوف زدہ رہتے کوئی اس کے سامنے جانے کی جرت نہ کرتا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ڈاکو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے گھر چوری کی نیت سے داخل ہو گیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے تجارت کی غرض سے کچھ کپڑے اور دیگر اشیاں منگوار رکھی ہوئی تھی اور انہیں دو تین گھٹڑیوں میں باندھ رکھا تھا مشہور ڈاکو جب دیوار کود کر گھر میں داخل ہوا تو اسے وہ سامان جو گھٹڑیوں میں بندہ پڑا تھا نظر آ گیا وہ ایک ہاتھ ہونے کے باعث ان کو اٹھا کر لے جانے سے قاسر تھا اور ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ کسی کو اس سامان کو اٹھا لے جانے کے لیے مدد کے لیے لائے جائے کہ اسی سنا میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نماز تحجد کے لیے نین سے بیدار ہو گئے اور اپنے گھر کے سہن میں تشریف لے آئے داکو کی نظر جب آپ پر پڑی اور اس نے سمجھا کہ شاید یہ اس گھر کا کوئی نوکر ہے جو مالکوں کے بیدار ہونے سے قبل گھر کے کام کے لیے بیدار ہوا ہے اس نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو نہایت سخت آواز میں اپنے پاس بلایا ادھر آؤ اور یہ گھٹی اٹھا کر میرے سر پر رکھو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس کی جانب بڑھے اور گھٹی اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دی اس نے جب دیکھا کہ گھر کا ایک نوکر اس کے روب میں آ چکا ہے اور اس کے احکامات کی جون کے تون تعمیل کر رہا ہے تو اس نے بجائے اپنے سر پر گھٹی اٹھوانے کے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے سر پر گھٹی اٹھوانے کا ارادہ کیا اس نے انہیں اسی سخت لہجے میں حکم دیا میرے سر پر یہ گھٹی نہ رکھو بلکہ اپنے سر پر رکھو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ امادہ ہو گئے اس نے اپنے ایک ہاتھ سے گھٹی آپ رحمت اللہ علیہ کے سر پر رکھنے میں مدد کی جب آپ رحمت اللہ علیہ نے گھٹی سر پر اٹھا لی تو اس نے حکم دیا کہ جلدی کرو اور میرے ساتھ چلو فجر ہونے والی ہے اور سورج کی روشنی ہو جائے گی اس سے پہلے پہلے تم نے یہ گھٹڑی میری مطلوبہ جگہ تک چھوڑ کر آنی ہے اور اگر تم نے دیر کی تو میں ڈنڈے سے تمہاری مرمت کروں گا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنا مال اپنے سر پر رکھ کر اس کے گھر کی جانب چل پڑے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ راستے میں تھک گئے وزن زیادہ ہونے کے باعث آپ کا سانس بھی پھول چکا تھا آپ کی رفتار آہستہ ہو جاتی جس پر وہ بدنامے زمانہ ڈاکو آپ کو ڈنڈے سے مارنے لگ جاتا یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وہ گھٹڑی سر پر اٹھائے اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں اور گھر واپس آ جاتے ہیں بدنامے زمانہ ڈاکو نے ایک دن گزارا وہ رات کو نہائید اتمنان سے سویا اور اگلی صبح اٹھا اسے خیال آیا کہ جس گھر میں میں نے گزشتہ روز چوری کی واردات کی ہے اور سامان بغیرہ اسی گھر کے نوکر کے ذریعے یہاں تک لائیا ہوں کہیں وہ میرا راز فاش نہ کر دے مجھے اس کے متعلق خبر رکھنی چاہیے اور چل کر دیکھنا چاہیے آیا وہاں لوگ جمع ہیں یا نہیں اگر تو جمع ہوئے تو یقیناً اس نوکر نے میرا راز فاش کر دیا ہوگا اور اگر وہ تفتیش کر رہے ہوں گے اور وہاں خاموشی ہوئی تو یقیناً نوکر نے میرے متعلق کسی کو ڈر کے مارے نہیں بتایا ہوگا چنانچہ وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے گھر کی جانب چل پڑا وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور گھر میں کتار در کتار داخل ہو رہے ہیں گھر میں داخل ہونے والے افراد ہلیے سے نہایت پرہیزگار اور متقی لگ رہے تھے وہ بڑا حیران ہوا اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں اسے بتایا گیا کیا جانتے نہیں کہ یہ گھر ایک بہت بڑے شیخ پیر کامل کا ہے اس نے استفسار کیا کہ کیا میں ان کو دیکھ سکتا ہوں بتایا گیا ہاں دیکھ سکتے ہو معلومات دینے والے نے اسے اپنے ساتھ لیا اور گھر میں داخل ہو گیا اس دوران ڈاکو نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ چھپا لیا کہ کہیں گھر کا نوکر اسے پہچان نہ لے گھر میں داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ وہی نوکر جس سے اس نے گھٹڑی اٹھوائی اور گھر تک مارتا ہوا لے گیا وہ مسند ارشاد پر تشریف فرما ہے معلوم کرنے پر پتا چلا کہ یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہیں جو ولی کامل ہیں اس کے دل کی دنیا بدل گئی آپ کی مجلس میں گناہوں سے توبہ کی اور آپ سے بیعت ہوا روایات میں آتا ہے کہ بغداد کا یہ بدنام زمانہ ڈاکو پھر ایسا ہوا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنی خلافت عطا فرمائی اللہ والوں کی مجلس کا اپنا ہی اثر ہے کہاں بغداد کا مشہور چور اور ڈاکو اور کہاں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا خلیفہ یہ اللہ والوں کی محفل کا اثر تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی اور راہ راست اختیار کی تو دوستو کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکون کو پریس کر دیجئے تاکہ اس قسم کی حد نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ نکھے بان